بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم باتیں پتا چلی ہیں اور ہونٹ کی کروٹ بیٹھے گا یہ جو سوال ابھی تک کیا جا رہا تھا یہ بالکل واضح ہو چکا ہے بائیس مارچ تک جو ہے چودہ دن پورے ہو جاتے ہیں اور آج جو سپیکر قومی اسمبلی ہیں حسد کیسر صاحب انہوں نے ویریفائی بھی کر لیا ہے تمام سگنیچر اور دستغط وغیرہ اور اس میں بالکل کوئی ابحام نہیں پایا گیا جو جمع ہوئی ریکوزیشن تو اس کے بعد اب جو ہے بالکل کوئی ٹائم باقی نہیں ہے فوری طور پہ انہیں اجلاس بلانا ہے اور اس میں جو ہے یہ فیصلہ ہو جانا جو بھی ہونے والا ہے اور دونوں جو پارٹیوں نے فیصلہ کیا ہے ون میلین مارچ فواد چودہ صاحب نے بتایا ہے کہ ون میلین مارچ ہوگا یعنی دس لاکھ لوگ جلسے میں انہوں نے بلانے ہیں اور اسی طرح نون لیگ نے بھی اپنے جو ورکرز ہیں انہیں اور ایم این ایز ایم پی ایز کو اپنے پولیٹیشنز کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ لوگوں کو بالکل ریڈی رکھیں اور اس دن سب نے آنا ہے اچھا اب یہ بھی کہا گیا حکومت کی طرف سے یہ بوکھلاہٹ کے نتیجے میں ظاہر ہے کہا گیا کہ دس لاکھ لوگ باہر کھڑے ہوں گے اور جو لوگ لوٹے بن کے اندر جائیں گے اور وہ واپس آئیں گے اور اسی دس لاکھ میں سے گزریں گے تو پھر یوں سمجھ لیں یہ کہا تو نہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پھر ان کی خیر نہیں جو دس لاکھ لوگوں میں سے گزریں گے جو لوٹے بن گے تو نون لیگ نے بھی اپنا کارکنان کو کہہ دیا پی ٹی آئی نے بھی کہہ دیا ایک ملین مارچ کا تو یہ صورتحال بہت گڑھ بڑھ کے طرف جا سکتی اور یہاں کوئی اگر دہشت گردی کا منصوبہ جیسے کہ امران خان کے کہنے کے مطابق امریکہ کی انوالمنٹ اس میں موجود ہے امریکی سفیر کے ذریعے جو انہوں نے کہا کہ بھاری رکوم جو ہیں یہاں پہ تقسیم کی گئی اور لوگوں میں بانٹی گئی تو یہ معاملہ اگر ایسا ہے تو یہ بہت غلط سائیڈ پر جا سکتا ہے اچھا میرا سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ situation ایسی کہ امران خان ہار کے بھی جیتا ہوا نظر آتا ہے اس لیے کہ ان کے اس وقت آپ جلسے دیکھیں بہت بڑے بڑے جلسے اور عوام ان حالات میں بھی کہ جب مہنگائی اپنے روج پر ہے حالات خراب ہیں اور سارے معاملات اپنی جگہ پر ہیں اس کے باوجود عوام کا جمع غفیر جو ان کے جلسوں کے طرف دوڑا چلا جا رہا ہے تا چلا جا رہا ہے تو اس وقت جو امران خان کا بیانی ہے کرپچن کے خلاف بیانی ہے اور دوسرا جو امریکہ اور یورپی یونین کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونے والا معاملہ ہے یہ چیز جو ہے یہ بالکل عام آدمی کے دماغ میں ذہن میں ایک تصویر ابر کر آ چکی ہے کہ اگلہ election امران خان ہی کا ہے اور وہ وزیر اعظم بن کے آئیں گے دوبارہ اور پھر انہیں یہ موقع ملے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں اور شاید وہ بہت کچھ کریں کیونکہ وہ بار بار اپنے جلسوں میں ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ میں مجھے کرسی کا شوک نہیں ہے مجھے سیست کا شوک نہیں ہے اور پھر عجیب سی بات ہے نا کہ آپ دیکھیں جو سسٹم ہے اس سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے جس سسٹم میں ایمین ایز ایم پی ایز یہ تو ان کے کاروبار ہیں یہ جب ایمین ای بنتے ہیں یہ ایم پی ای بنتے ہیں یہ تو بزنس کرتے ہیں اور اس بزنس کے ذریعے وہ کروڑوں کماتے ہیں تو کیا یہی بزنس جو سسٹم ہے آگے جب امران خان صاحب آتے ہیں تو وہ پھر یہی مسلط رکھیں گے انہی چوروں ڈاکوں کو مسلط رکھیں گے جب انہیں موقع ملے گا آج امران خان کی حکومت گراتے ہیں کل نون لیگ کی حکومت گرے گی پیپلز پارٹی کی گرے گی اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا امران خان کو بتانا پڑے گا کہ آنے والے انتخابات میں سسٹم بدل کر آئیں گے اس سے پہلے ان کی جدو جو اس سسٹم کو بدلنے کی جدو جو دونی چاہیے کہ یہ جو کرپٹ مافیا ہے جو بلیک میل کرتا ہے جو سارا ابھی آپ دیکھیں کہ کل جو سیچویشن سامنے آنے والی کہ کل ایمکو ایم پیپلز پارٹی کاف لیگ اور جانگیر ترین مل کر یہ اعلان کرنے والے ہیں کہ وہ امران خان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں اور یہ جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ رات گئے ہمیں موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں لیکن سیچویشن یہاں پر بڑی عجیب و غریب ہونے والی ہے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کیوں کہ امران خان نے ایک جو ایک کار جو بچا کے رکھا ہوا تھا ابھی تک جسے اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور قومی اسمبلی تو اب چونکہ وہ نہیں توڑ سکتے ہیں اور صدر ابھی توڑ سکتا ہے ان کے مطابق صدر پاکستان لیکن وہ وزیراعظم انہیں مشورہ نہیں دے سکتے اس لیے ایسی کوئی بات اوپن تو ہو نہیں سکتی ہے لیکن اگر قومی اسمبلی کو نہ بھی توڑا جا سکے تو اس وقت جو فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ کے پی کے اور پنجاب اسمبلی کو توڑنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسمان بزدار کو ہٹانے پر وہ آمادہ نہیں ہوئے اور جو ہے اسمان بزدار کو ہی وزیراعظم رکھا اور یہ فیصلہ کیا جا چکا تھا کہ اسمبلی توڑی جائے گی اور اگر اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں تو یہ ملک کے ایک ابطریقہ شکار ہو جائے گا اس وقت اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا نہ وزارتیالہ ملے گی کافلی کو پرویزلائی کو اور نہ ہی نون لیگ کو اور نہ ہی حکومت کی تبدیلی کی کوئی آپشن رہ جائے گی پھر نئے انتخابات کے علاوہ کوئی دوسری آپشن باقی نہیں رہ جاتی ہے اور ابھی جو رات کے اپڈیٹس مارے سامنے ان عدیب افصل چند تو پہلے ہی جا چکے تھے امتیاز صفدر وڑائش بھی پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں اور بھی سلسلہ جاری ہے پی ٹی آئی کے جو ایمین ایز کے نکل کے جانے کا جیسے آئے تھے ویسے ہی نکل رہے ہیں ڈاکٹر آمیر لیاقت خان بھی رنے کے لیے پر تول رہے ہیں اور عمران خان کو باقیدہ مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ خان صاحب اب آپ کے ڈرنے کا وقت آ چکا ہے تو پی ٹی آئی کے بارہ ایمین ایز بک چکے ہیں یہ بلکل کلیر بات ہے بارہ ایمین ایز بک چکے ہیں اور یہ بارہ کا تانہ مخالفین نے پی ٹی آئی کو مارا ہے کہ اپنے بارہ ڈھونڈے کون ہیں ٹھیک ہے اور زرداری نے سب کو تیار کر لیا ہے کہ پرویزلائی کے وزیرحالہ بنا دیا جائے اور ایمکیوم بھی لہتگی کے اندیہ ایمکیوم نے بھی دے دیا ہے بلوچستان عمامی پارٹی بھی اس نے معاملات کہہ دیا کہ حکومت کے ساتھ بھی تیہ نہیں ہے لہٰذا وہ بھی گئے اور عمران خان کا اقتدار جا رہا ہے نہیں چلا گیا ہے ٹھیک ہے اسے پتہ ہے کہ وہ جا رہا ہے وہ لیکن وہ پھر آئے گا اچھا ابھی ہم اگر عالمی معاملات کی طرف توجہ دیں تو بنیادی طور پر یہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے یہ عالمی حالات ہی کے پیشے نظر ہو رہا ہے کہ پاکستان بلوک بدلنے جا رہا ہے اور یو اے ای اور جو سعودی عرب وہ پہلے سے آنکھیں دکھا چکے ہیں امریکہ کو اور پاکستان بھی اس طرف جا رہا ہے تو یہاں پہ رجیم چینج کا معاملہ جو اس وقت آیا فوری طور پہ کہ حکومت کو تبدیل کیا جائے اور اس میں جو عمران خان صاحب نے الزام آئید کیا وہ بالکل پرفیکٹ ہے کہ امریکہ فوری طور پہ تبدیلی امریکہ کے لیے اس لیے ضروری تھی پاکستان کا دوسرے بلوک میں جانا یعنی یہاں پاکستان کی حکومت جو ہے وہ روس کے حق میں بیٹی یا یورپی یونین کے خلاف ہے امریکہ کے خلاف ہے اور دوسری طرف سے تو آپ نے دیکھ لیا کہ جو ریکوزیشن جمع کرواتے وقت اپوزیشن نے باقیادہ یہ الزام لے کے جمع کروایا کہ یہ یورپی یونین کو خلاف کر لیا اور یورپی یونین کے ساتھ اس طرح بات کی لیکن امران خان اپنے جلسوں میں بلکل اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں وہ اسی طرح یورپی یونین اور امریکہ کے لتے لیتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے انہوں نے پہلے دن بات کی اور یہی بیانیاں امران خان کو اگلی فتح کی طرف لے کے جائے گا کیونکہ بلکس بدلتے ہیں نئی ہلکہ بندیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ جانا ہوتا ہے اور یہ سورٹیل جو ہے اس میں میں پھر یہ آپ کو بات کروں گا کہ امران خان اگر چلے بھی جاتے ہیں تو ان کے جانے کے باوجود بھی اسٹیبلشمنٹ اور امران خان ایک ہی پیچ پر ہے اور یہ سیچویشن شاید اس قدر گھمبیر ہو گئی ہے اس وقت کہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ کھل کے انہوں نے کچھ نہیں کیا لیکن سیچویشن اس طرف جا رہی ہے کہ امران خان اگر حکومت چھوڑ دیتے ہیں تو وہ فائدے میں ہیں حکومت چھوڑ کے آپ یوں سمجھ لیں ہار کے بھی وہ جیتنے کی طرف جا رہے ہیں اور اگلا الیکشن بالکل انہی کا اور جس طرح عوام کا جمعہ غفیر اگر وہ ایک میلین لوگوں کو جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو تحریک عدم اعتماد جائے بھاڑ میں لیکن یہ مطالبہ عوام کو ضرور کرنا چاہیے امران خان سے کہ اگلا الیکشن اس سسٹم کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے جس میں جب چاہیں کروڑوں روپے لے کے ایم این ایز ایم پی ایز جنہیں ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں جن کا سہارا لے کر امران خان صاحب بھی آئے تھے کہ وہ دوبارہ اسی طرح آنے والی حکومتوں کو بلیک میل کریں اور پاکستانی عوام کے مقدر میں سیاہی تاریکی اور ظلمت کے علاوہ کچھ نہ لکھا جائے یہ اب نہیں ہونا چاہیے سسٹم کی تبدیلی کا بیانی ہونا چاہیے کیونکہ ان کا بیانی ہے تبدیلی تھا تو سسٹم کی تبدیلی کے بیانیے کو لے کے آگے بڑھیں پورے پیریڈ میں امران خان صرف ایک بات کہتے رہے کہ کرپ مافی ہے کرپ مافی ہے کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے میں بے بس ہوں یعنی اپنی بے بس ہی کا اظہار کرتے رہے اس مافیہ کو کچھلنے کی ضرورت ہے اور یہ مافیہ عوام کو کچھلنے کے درپے ہے وہ بالکل اسی چیز کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرپ لوگ سب اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں لیکن امران خان کو عوام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو عوام امران خان کا ساتھ دے گی امران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی آپ نے بھی تک مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مربانی سے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں خدا حافظ